ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو یا تو نہیں جانتے یا پھر نہیں اپناتے ہر بندہ، ہر مومن اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتا ہے ہر مسلمان اللہ کے خزانے سے لینا چاہتا ہے لیکن اللہ کے خزانے سے لینے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ بتاؤ اسے نہیں اپناتے اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو طریقہ ہی ہی نہیں جو طریقہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کے لیے بل عبد الرمان اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا وہی تو سب سے بہترین طریقہ ہوگا بھئی جس سے لینا ہے بھئی دنیا میں کوئی بھی چیز لینا ہے تو اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں اس کے کچھ پروسس ہوتے ہیں ان پروسس سے گزرنا پڑتا ہے ان طریقوں کو اپنانا پڑتا ہے تب ہی دنیا کی وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں بہائی کیلئے ایک آدھار کارٹ چاہیے ایک پان کارٹ چاہیے کچھ بھی آپ کو بینک سے کچھ چاہیے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ جائیں گے تو پھر وہ چیز آپ کو ملے گی تو اللہ سے لینا ہے اور اللہ تعالی بتا رہے ہیں طریقہ اس سے بہتر طریقہ کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی کے خزانوں سے لینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ دعا ہے وہ کیا ہے دعا یاد رکھیں اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے دعا ہے اور یہ کس نے بتایا یہ طریقہ بھولا نہیں کس نے بتایا گرمی نہیں ہے زیادہ موسم تھنڈا ہے اگر آپ نہیں جواب دیں گے تو نیند آ جائیں گے آپ جواب دیتے رہیں تو ذرا جاگے رہیں گے تو اللہ کے خزانوں سے لینے کا سب سے بہترین طریقہ دعا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے دعا مانگنے کی عادت ختم ہو جائے آج ہمارے اندر سے دعا مانگنے کی عادت ختم لوگ اللہ سے نہیں مانگتے دعا مانگنے کی فرصت ہی نہیں ہے دعا نہیں مانگتے وظیفہ مانگتے تعویز مانگتے کیا مانگتے تعویز مانگتے لوگ آ کر بتاتے کہ حضرت یہ 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 پریشانی ہے کیا کرنا ہم ان کو بتائیں کہ بھئی دو رکعات نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو مزا نہیں آتا ہوں یہ طریقہ پسند نہیں آتا یہ بولنے تمہیں چھونا تھا یہ ہمیں کر لے تھی کیا بھی نہیں تمہیں کوئی خاص عمل بولو کوئی خاص تعویز کوئی خاص عمل لوگوں کا یقین آج دعا سے زیادہ تعویز پر ہوگی ہے لوگوں کا یقین دعا سے زیادہ تعویز پر ہوگی ہے حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں دعا آسان کام ہے وظیفے اگر آپ ان کو بتاؤ کہ اچھا ایسا کیا یہ کام کرو صبحوں میں فجر کے بعد یہ وظیفہ اتنے مرتبہ پڑھو ناشتے کے بعد اتنے مرتبہ چائی کے بعد اتنے مرتبہ شام کو سموہ سے بونڈے گی ڈکھاتی نہ اس کے بعد اتنے مرتبہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کو وزر کو بیٹھ کو اتنے مرتبہ کرنے تیار مشکل چیز کرنے کو تیار ہیں لیکن آسان عمل ہے اللہ سے دعا کرنا وہ کرنے کو تیار میرے محترم بزوز دوستوں اور قرآن کریم میں جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن آپ پڑھیں اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کا ذکر کیے ہیں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے اور ان پیغمبروں کے اوپر جو حالات آئے ان کی زندگی میں ان حالات کا بھی ذکر ہے ان کی زندگی میں جو مشکل گھڑیاں آئے ان گھڑیوں کا بھی ذکر ہے اور پیغمبروں کی زندگی میں جب مشکل گھڑیاں آئیں تو ان مشکل گھڑیوں میں ان پیغمبروں نے کیا کیا وہ عمل بھی اللہ قرآن میں بتائے اب قرآن میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے مشکل گھڑیوں کو اور ان گھڑیوں میں کیا عمل کرتے تھے وہ عمل کئی کو بتائے بلو نا اللہ کیوں بتائے کیوں؟ اس لئے تاکہ ہم ان کے اس عمل سے رہبری حاصل کریں تاکہ ہم عمل کریں تاکہ ہم عمل کریں ہم جو ہے ان کے اس واقعے سے رہبری حاصل کریں اور ان عمل کی وجہ سے اللہ نے ان مشکل گھڑیوں سے ان کو نجات عطا فرمائی اللہ نے ان مسئبتوں سے ان کو نجات عطا فرمائی اللہ عمل کی وجہ سے وہ مشکل گھڑیاں ختم فرمائے آج میرے عزیز ساتھیوں انسان کی زندگی میں کتنی بھی مشکل سے مشکل گھڑی آ جائے کتنی بھی مشکل سے مشکل گھڑی آ جائے انسان دعا مانگنے کو تیار نہیں ہوں اس کے ذہن میں بس ایک ہی ہے کوئی وظیفہ ہم بتاتے ہیں بھئی دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو حضرت تمہارے علم میں سے کیا تو بھی خاص عمل کوئی تمہارے راز میں سے تمہارے سینے میں سے کیا تو بھی ایک راز نکال کو ہم نہ دیا لو تعویز بنا کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت یہ یہ پریشانی ہے کیا کرنا تو اس کی جو پریشانی تھی وہ پریشانی کو دیکھ کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے فرمایا ایک کام کرو یہ دعا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنت مشہور دعا ہے نا سب کو یاد ہے تو حضرت نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اب یہ مشہور ہے معروف ہے مقبول ہے سب پڑھتے ہیں سب کو یاد ہے اب حضرت اسے بتائے تو اسے پسند نہیں آیا یہ اسے کیا نہیں آیا اس نے کہا کہ حضرت کوئی خاص وظیفہ تمہارے سینے سے نکال کو کہتے ہوئے ایک راز کوئی خاص عمل دیو حضرت بولے بھئی میرے سینے میں تو بلغم ہے نکلے باستہ تمہیں نکلے آتا ہوں حضرت کیونکہ حکیم الامر تھے حضرت یعنی سامنے والے کے مزاج کو پہچانتے تھے اور لوگوں کی کس طرح اصلاح کرنا یہ جانتے تھے حضرت تو اس کی اصلاح ویسی مناسب تھی اس لئے اس کو ویسا بتایا ہے تو میرے محترم رضو عزیز دوستوں دعا اللہ کے خزانوں سے لینے کا سب سے بہترین تریخہ کیا ہے دعا ہے بھئی اللہ کے خزانوں سے لینے کا سب سے بہترین تریخہ کیا ہے دعا ہے مشکل گھڑیاں زندگیوں میں آتی ہیں بھئی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے اوپر جو حالات ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پہلے جو حالات آ کر ہی پہلی امتوں پر پہلے قوموں پر پہلے انبیاء پر وہ اگر پڑھیں تو معلوم ہوتا اس کا سوہ حصہ بھی نہیں ہے تو انہوں نے جو تریخہ اپنایا اسی تریخے میں اسی تریخے سے جہاں ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں مشکل گھڑی ختم ہو سکتی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد نہیں اولاد کی ضرورت تھی اولاد نہیں تو اللہ سے دعا کیے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین اللہ سے دعا مانتے رہے مانتے رہے مانتے رہے کئی سالوں تک مانتے رہے پھر ایک وقت آیا اللہ تعالی کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تبارک و تعالی فستجبنا لہو اللہ تعالی نے ان کی دعا کو خبول فرمائی اللہ تعالی نے ان کی دعا کو اولاد نے اللہ تعالی نے ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا اولاد کی نعمت عطا فرمائی پرانے کریم کی اس آیت کو صرف یہ واقعہ لے لے حضرت زکریہ علیہ السلام کا اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ان کو ضرورت تھی اولاد کی تو اولاد کی ضرورت کے واسطے انہوں رب لا تذرنی فردوں آنتا خیر الوارسین لکھ کر گلے میں لگا لیے لکھ کو تعویز یا اسے لکھ کر پانی میں گھول کر پی لیے کیا کیے اللہ سے دعا کیے اللہ سے کیا کیے میرے عزیز ساتھیوں اللہ سے دعا کرنا بھئے اللہ سے مانگنا گل گڑانا یہ اللہ تعالی کو بہت پسند ہے اگر ہم یہ کہیں کہ عبادت میں سب سے زیادہ لذیذ اور سب سے زیادہ مزے دار عبادت دعا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں کیونکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے دعا عبادت کی جان ہے دعا عبادت کی روح ہے مانگنے والے کو بھی اس میں مانگنے والے کو بھی لذت ہے لذیذ ہے مانگنے والے کے لیے بھی اور جس سے مانگ رہا ہے اس کو بھی اس میں بہت لطفات ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اِذْنَادَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا مانگی وہ چھپ کیسے مانگی کیسے مانگی بھئی اللہ کو پکارا زور سے چلا کر چیخ کر نہیں بلکہ آہستہ سے دعا میں اللہ تعالیٰ کو آہستگی پسند ہے دعا میں اللہ تعالیٰ کو آجیزی پسند ہے توازو پسند ہے چیخنا چلانا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں رمضان کی تاخراتوں میں رات کے تین بجے اوپر کا مہیک آن کرکو پورے محلے والا بڑھاک بڑھا آن بھئی دعا کر رہے ہیں آپ یا سونے والوں کو پریشان کر رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ سب کے سب بیمان والے ہیں اور پوری عورتیں جو ہے دعا میں شامل ہو رہی ہیں اس کے واسطے اوپر کا مہیک آن کرکو وہیں تو الگ بات ہے جائز ہے لیکن ایسا نہیں ہے سونے والے بھی ہیں بیمار بھی ہیں غیر ایمان والے بھی ہیں وہ سب کیا بھی نکو اوپر کا مہیک آن کرو امام صاحب شروع ہو جاؤ حضور سے تمہیں معلوم ہو ناظر جنہیں کیا کر رہی مسجد میں اللہ کے بندے مخلص نیک بندے کیا کر رہی محلے والا کو ست نہیں دعا کر رہی دعا کر رہی تو دعا میں اللہ تبارک و تعالی کو آہستہی پسند دیں اور دوسرا سبخ اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اِذْ نَعْدَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَا قَالَ رَبِّئِنِّي وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں کیا فرمارے ہیں اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں وَشْتَعَلَ وَخْسُ شَعِبَا اور میرے بال بلکل سفید ہو چکے ہیں جس طرح سونا چمکتا ہے اسی طرح بال اتنے سفید ہو گئے کہ وہ چمک رہے ہیں سفیدی سے تو بچہ ہونے کے لیے جوان نہیں تو صحیح کم سے کم ادھر عمر ہونا تو ضروری ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں تو اپنی بیبسی کا اظہار کریں جب ہم اللہ سے مانگیں تو کیا کریں اپنی بیبسی کا اظہار کریں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی بیبسی کا اظہار کیا بھئی مانگنے والا جتنا زیادہ اپنی بیبسی کا اظہار کرتا ہے دینے والا اسی حساب سے دیتا ہے اب ہم لوگ عزتدار ہیں اللہ نے دیا ہے سب کچھ سے اب ہم کسی سے مانگتے ہیں تو وہ بھکاری پن نہیں آتا ہے ہم کسی سے مانگتے ہیں تو کیا ہے کئی سے مانگتے ہیں بھئی ایک دس ہزار کی ضرورت پڑی گیا ارجنٹ دیا لے بعد میں دے تو شم کو دیا لے نہیں دیا تو بھی چلتا تو میرے پاس نہیں ہی کر کوئی کیا بھی نہیں کیا کی آپ کو فون گئن لاکھوں نہیں ذرا دے بعد میں فون پر کی گوگل پر کرواتا ہوں یہ عزتدار آدمی ایک دوسرے سے لیتے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ سے لینے کا اچھ طریقہ ہے اللہ تو جب معلوم میں کب بھی نہیں آتا مسجد کو کیا کی مسئبت آئیے میں آگئے ہوں تیرے درگو دیکھ کے یہ ضرورت پوری کر دار لے نہیں تو ہر کب بھی نہیں آتا ہمیں یہ طریقہ تو نہیں ہے اللہ سے کیسا مانگنا اللہ سے مانگنا آجیز بن کر بھیکاری بن کر جتنی زیادہ آجیزی ہوگی بندہ بندہ اپنے کمیوں کو اللہ کے سامنے رکھے گا اللہ کو اس کے عدہ اتنی ہی پسند آئے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی بیبسی کو رکھا کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے اولاد کیوں چاہیے کیوں اس لئے کہ اولاد ہی کے ذریعے نسل چلتی ہے اگر اولاد نہیں ہوگی تو میں تنہا رہ جاؤں گا اس لئے مجھے ایک لڑکا چاہیے رب اللہ تذرنی فرد و مانت خیر الوارسین اور پھر اپنی آجیزی کا اظہار کہ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں میرے بال سفید ہو چکے ہیں اور میری بیوی میں دو دو عیب ہیں کتنے عیب ہیں میری بیوی میں دو عیب ایک تو عمر ہو چکی ہے دوسرا بانجھ دوسرا کہیں بانجھ اے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی اگر اگر تُو نے وَلَمْ أَكُنْ بِدْعَاِكَ رَبِّ شَقِيَةَ حضرت زکریہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تُو نے نہیں مانی اگر تُو نے دعا قبول نہیں کی تو اے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی چانس ہی نہیں ہے اشباب کی دنیا میں اولاد ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے نہ میں اپنا علاج کر سکتا ہوں بھے بتاؤ علاج کر کے کوئی بڑھا جوان ہو سکتا ہے بلو آج کل تو ہو رہے جہاں دیکھوں وہاں ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس اشتہار باخائدہ بینر ستر سال اسی سال کے بڑھا بھی جوان ہو جائے گل کریں اللہ تعالیٰ و قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں انسان کو پھر اس کی پرانی حالت پر لوٹاتا ہوں یعنی انسان جب بڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ بچہ ہو جاتا ہے جس طرح بچہ شروع میں کمزور ہوتا ہے اسی طرح انسان بڑھا ہوتا ہے تو جتنا زیادہ بڑھا ہوگا اتنی زیادہ کمزور ہی آئے گی یہ اللہ کی بات ہے قرآن کریم کی بات ہے تو یہ سارے بینر یہ سارے ڈاکٹر کی باتیں یہ سارے حکیم کے دوائیں یہ سب کیا ہیں خلط ہے بڑھے کو کوئی جوان نہیں کر سکتا یہ یقینی بات ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں بڑھا ہو چکا ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں میرے بال سفید اتنے سفید کہ ایک بھی کالا نہیں سارے بال سفید چمکدار ہو چکے ہیں میری بیوی میں آئد ہے لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا اے اللہ آج تک میں نے تجھ سے جو بھی مانگا ہے تُو نے کبھی نا نہیں کیا تُو نے کبھی رد نہیں کیا تُو نے ہمیشہ مجھے عطا کیا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے بھئی اللہ سے مانگنے کا طریقہ حالانکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کتے سالوں سے دعا مانگ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اے اللہ آج تک کبھی تُو نے میری دعا کو رد نہیں کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مانگا ہو اور تُو نے نہ دیا ہو کون کہہ رہے ہیں بھر بلو نا کون کہہ رہے ہیں آج ہمارا تو پورا اُلٹا چیز جب دیکھو تب خالی ایک ہی رونا جس سے ملو کیا بھی پیسے نہیں کمائی نہیں بزنس نہیں گراکا نہیں پیسے نہیں جس سے بھی ملو ایک ہی جگ رونا کیا نہیں پیسے نہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ یہود جو ہے وہ ہمیشہ حساب کرتے رہتے ہیں میرے مہنے میں جو ہے اتنا خرچہ ہے انکم ملتا ہے تو خرچے کے حساب سے یہ انکم صحیح نہیں ہے ابھی انکم بڑھانا میں وہ ہمیشہ کیا کرتے خرچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کیا جتہ خرچہ ہے اتنا آمدنی نہیں ہے جتہ خرچہ ہے اتنا جتی ضرورتیں ہیں اتنا آمدنی نہیں ہے تو وہ یہود یہ کہتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ گن گن کو دیتا اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ضرورتیں آج پورے ہو رہے نہیں ہیں یہ کون بولتے تھے بھئی بولو کون بولتے تھے بھئی بولو کون بولتے تھے خالی یہود اچھی آج ہمیں نہیں بول رہے ہیں آج آج لوگاں بھی یہ بول رہے ہیں حضرت خرچے پورے نہیں ہو رہے کیا ضرورتیں پورے نہیں ہو رہے جو یہود بولتے تھے وہ آج ہماری زبان پر ہیں جس سے ملو جب بھی ملو بس ایک ہی رونا پیسے نہیں پیسے نہیں پیسے نہیں ایک صاحب ویسے اچھا ہے حضرت پیسے نہیں کیا تمہیں ایک وظیفہ بولو عمل بولو اب ان کو بولے تو نہیں میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اگر ان سے پوچھا جائے ناشتہ کرے کیا کیا بولتی ہا حضرت ناشتہ کرے آپ بولتیں گے نہیں دو پھر کا کھائی کیا رات کا کھائی کیا وہ تو کیا بھی نہیں کھانے پینے کا گھر میں انتظام پتہ تو کردال تھی گھر والے رات کو سو رہی کیا سونے واسطے بستر جگہ مل رہے جی مل رہے صبح کو ناشتہ کر رہی حالانکہ ناشتہ اسلام میں کیا بھی ضروری نہیں ہے ناشتہ کون بھی نہیں کریا تو بہت بڑا گنہگار ہوگا کر لیا تو بہت بڑی عبادت ایسا کیا بھی نہیں ہے دوچ وقت کھانا ہے سو انسان کی زندگی کے واسطے چوبیس گھنٹے میں کتے مرتبہ کھانا دو جی مرتبہ کھانا کافی ہے لیکن ہمیں ناشتے سے پہلے بیٹی اس کے بعد ناشتہ ناشتے کے بعد چاہ اس کے بعد پھر دو پھر کا کھانا پیٹ بھر کو کھا رہی پھر شام کو یہ ساری چیزیں سمو سے وغیرہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور پھر شام سے شام تک کوئی پان کھا رہا ہے کوئی بیڑی پی رہا ہے کوئی سگریٹ پی رہا ہے کوئی گھٹکا کھا رہا ہے جس کو جب عادت ہے سب چل رہا ہے شام کو رات کو بھی کھا رہا ہے اور سونے کے واسطے جگہ بھی ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زبان کو کیا بلو میں کیا پیسے نہیں زبان کو کیا یہ ناشتری ہے یہ کیا ہے بلو یہ بہت بڑی ناشتری ہے پیسے کمانا آپ کو اور زیادہ کماؤ منہ نہیں ہے لیکن دنیا والوں کے سامنے ہمیشہ رونا کون ملیتو بھی ہاتھ پکڑ لکھ روتے رہنا کیا پیسے نہیں پیسے نہیں ہر کسی کے سامنے روتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو بلکل پسند نہیں ہے یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے پسند ہیں جو شکر کرتے ہیں اللہ کا وہ ان بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں اور ایک بات یاد رکھو ہمیشہ لوگوں کے سامنے روتے رہنے سے اللہ کی ناشکری کرنے سے ناشکری کی وجہ سے پھر اس کے اوپر نحوستیں آتی مسئبتیں آتی اور مشکل گھڑیاں اور اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے اس کی ناشکری کی نحوست سے اللہ کو ناشکرے بندے پسند نہیں ہے اسی لئے حدیث میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے جو زیادہ مالدار ہیں ان کی طرف مت دیکھو اپنے سے جو غریب ہیں ان کی طرف دیکھو آپ کی ماہانہ دس ہزار آپ کی انکم ہے تو ان لوگوں کی طرف دیکھو جو مہنے میں پانچ ہزار کماتے ہیں بچارے اسے لوگ بھی ہیں ان کی طرف دیکھو جب اپنے سے کم لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو انسان کے دل میں اللہ کے شکر کا مادہ پیدا ہوگا اپنے سے زیادہ کی طرف دیکھیں گے تو ناشکری پیدا ہوگی اور پھر زندگی میں نحوستیں آئیں گے تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام جب ان کو ضرورت پڑی تو ضرورت کو کس سے مانگے بھئی کس سے مانگے اللہ سے ربی اے میرے پروردگار تو ہی پالنے والا ہے تو ہی پالنہار ہے بھئی جب کوئی کسی کو پالتا ہے ہم گھروں میں بلیاں پالتے ہیں مچھی پالتے ہیں تو اب جو پالتا ہے اس کے ذمہ ہیں جس کو پال رہا ہے اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنا اس کے ذمہ ہیں حیقیلی اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنا کس کے ذمہ ہیں پالنے والے کے ذمہ ہیں تو اللہ تو پالنے والا ہے اور میری یہ ضرورت ہے یہ ضرورت کس کے ذمہ ہیں اللہ آپ کے ذمہ ہیں رب بلا تظرمی فردوں والا تفحیر الوارسین حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کرتے رہے اللہ سے دعا کرتے رہے انہوں نے یہ لکھ کر گلے میں نہیں ڈال لی آج سب سے بڑی خرابی جو ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لکھ کر لگا لیو نہیں تو گھر میں جو ہے تنگا دالو نہیں تو گھول کو پی لیو ہو جاتا ہے بھئی دو رکعات نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو دعا کرو مشکل وہ نہیں ہوتا گا حالانکہ جتنے بھی انبیاء حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیجئے حضرت یونس علیہ السلام تو سلام جب اس شہر سے نکل کر جا رہے تھے ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی سوچنے لگے اب اللہ کا عذاب آئے گا تو میں نکل کر جاتا ہوں غلطی تھی اللہ کو نا پسند تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں وہاں انہوں نے کوئی تاویز جب میں تھی اٹھا کو بن لیے کیا کیے بھئی کیا کیے حضرت یونس علیہ السلام مشکل گھڑی میں دعا کیے کیا کیے بھئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا کرنے لگے لا الہ الا انت اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں آج تک میں نے جو بھی مانگا ہے صرف تجھ سے مانگا ہے ایسا نہیں کہ کبھی دادہ پہاڑ کبھی نیم بھواں کبھی مرچیاں کبھی لارک کبھی فلا بزرگ کبھی فلا بزرگ کبھی سلطان شاہ کبھی ملتان شاہ ایسا کیا بھی نہیں لا الہ الا انت اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں نے آج تک مانگا ہے تو تجھ سے ہی مانگا ہے آج میں اس مصیبت میں ہوں سبحانکہ اے اللہ تُو پاک ہے سبحانکہ اے اللہ تُو کیا ہے پاک ہے آج ہم لوگوں کی بڑی مصیبت کیا بھی ایک مشکل گھڑی آگی تو کیا بھولتی ہماری زبان سے فورا نکلتا مئی کیا کریا تھا گھر کو منجے اسی مصیبت آگی مئی کیا کریا تھا یہ گھڑی منجے آگی نہ مئی کیا کریا تھا حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم پر جو بھی حالات آتے ہیں وہ تمہارے ہی گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں تمہارے ہی غلطیوں کی وجہ سے آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُوا عَنِكَسِيرُ شکر کرو کہ تمہاری بہت سی غلطیوں کو میں معاف کر دیتا ہوں اگر میں بندوں کی ہر غلطی کو پکڑنے پر آ جاؤں مَا زَهَرَا مِنْدَابَتُ تو یاد رکھو دنیا میں یہ جانور بھی باقی نہیں رہے گا اگر میں غلطیوں کو پکڑنے پر آ جاؤں پھر بھی ہماری زبان کو کیا منجے چانا تھا کہ میں کیا کریا اگر کو ہم دعائیں مانتے ہیں اور پھر بہت سے لوگ بول بھی دیتے ہیں اللہ کیا کیا میری سنتشی حالانکہ میری عزیز ساتھوں حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دعا مانتا رہتا ہے مانتا رہتا ہے مانتا رہتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں جناب آقا نے فرمایا پھر ایک وقت آتا ہے بندہ جب زبان سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا پھر اللہ اس کی دعا قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں دعا قبول ہونے کے معنی اور مطلب سمجھنا چاہئے بعض مرتبہ انسان کوئی چیز مانگتا ہے اللہ تعالی وہ چیز نہیں دیتے اس کے بدل تو چیزیں ملیں نہیں ملے ارے بھئی تو نہیں ملے وہ بھی اللہ کی چیزیں مل کوئی نہ ادھر زیان دہن نہیں جاتا بعض مرتبہ انسان اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی اس دعا جو مانگتا ہے وہ چیز تو نہیں دیتے لیکن اس کے بدلے میں اس کی زندگی میں جو بڑی مسئیبت آنے والی ہوتی اس مسئیبت کو ہٹا بیتے اب اسے مسئیبت آتی سو وہ بھی معلوم نہیں چلے گی سو وہ بھی معلوم نہیں زبان کو کیا 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 اللہ میری دعا شغل کرتا نہیں ارے شیطان کے بندے اللہ کے بندے اخیل کی ہوش لے تیری اس دعا کی برکت سے تیری زندگی میں جو مسئیبت آنے والی تھی اللہ تعالی نے اس مسئیبت کو تال دیا اس دعا کی برکت سے اس لئے ہمیشہ دل میں یہ رکھیں اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا جناب آقا نے فرمایا کہ جب بندے جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالی کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا جاتی اللہ دعا ضرور خبول کرتے ہیں یہ دل میں یقین رکھیں اللہ دعا ضرور خبول کرتے ہیں خبول ہونے کے معنی مطلب سمجھیں تو میرے عزیز سہتھیوں میں تعویز کے خلاف نہیں ہوں تعویز ہمارے بہت سارے بزرگان دین اکابیل دیئے ہیں تعویز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے لوگوں کو دیئے تعویز لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے دعا سے زیادہ تعویز کو یقین دعا سے زیادہ مسئیبت آگئے پریشانی ہے دو رکعت نماز پڑ کو تنہائی میں اللہ سے مانگیں گے نہیں کون ہی دینے والے وہ مفتی صاحب دے رہی کی چلو بھئی جیئے سنکھ بہتے ہر کام پیسے کو بھئی دعا کرانا ٹھیک ہے اچھی بات ہے دعا کرانا چاہیے لیکن یقین فوکس زیادہ دعا پر ہونا ہے فوکس کس پر ہونا ہے آپ نہیں بتا سکتے کہ کسی ولی نے کسی نبی نے کسی پیغمبر نے کسی رسول نے کوئی تاویز پہنا ہو تاویز دیئے ہیں لیکن وہ کبھی پہنے بھی کبھی پہنے یہ جو اکثر تاویز دینے والے ہوتے ہیں میں بھی دی دیتا ہوں تو ہم بھی کبھی پہنتے ہم پہنتے کبھی دیکھے میرے گلے میں کبھی تاویز دیکھیا ایک شخص تھا صبح کو گھر سے نکلیا تو پان پان کے تے پتے چننا کتھا لے لے کو نکلتا ہوں کون ملتی ان کو لو بھی چننا کتھا لگا دیتا کھو کھو سب کو پان دے لے جاتا ہوں ایک جنات ہوئے اسے کھڑا پوچھا کیا بات تو سب کو پان کھلاتا تو خود نہیں کھاتا کیا وہ سب کو کھلاتا تو کیا وہ نہیں کھاتا تو انہیں کیا بولیا بکریان چرانا سنت ہے گھاس کھانا سنت ہے بکریان چرانا سنت ہے گھاس کھانا سنت ہے تو یہ جو تعویز وغیرہ ہیں یہ کمزور ایمان والوں کے لئے یہ کس کے لئے ہیں کمزور ایمان والوں کے لئے ہیں لیکن میرے عزیز ساتھیوں ہمیں زیادہ جو یہ کرنا ہے توجہ دینا ہے وہ دعا پر توجہ دینا ہے کیونکہ یہی طریقہ انبیاء کا رہا ہے یہی طریقہ اولیاء کا رہا ہے یہی طریقہ اللہ والوں کا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہیں ہے